بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلم راہی ایم اے سلطان ملک شاہ سرجوکی کے ہاں سے بھاگ کر حسن بن سبا مصر پہنچا مصر کی بازنطینی خلیفہ المستنصر بلہ کو اس کے سارے حالات کا علم ہو چکا تھا اس نے حسن کی بڑی خاطر مدارت کی حسن نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور تقیباً ڈیر سال تک بازنطینیوں کے دار الحکمہ میں تعلیم پاتا رہا اسی زمانے میں وہاں باطنیوں کے حکمران المستنصر کی جانشینی کا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا وجہ یہ ہوئی کہ مستنصر نے پہلے اپنے بیٹے نظار کو اپنے باطنیوں کی امامت اور خلافت کا وارث قرار دیا تھا لیکن کچھ عرصے بعد اس سے ناراض ہو کر اس نے اپنے دوسرے بیٹے ابو القاسم کو جانشین مقرر کر دیا اس پر باطنی جو مصر میں موجود تھے وہ دو حصوں میں بڑھ گئے ایک حصے نے ابو القاسم کا ساتھ دیا اور دوسرا نظار کا طرف دار ہو گیا اور اسی کو باطنیوں کا امام برحق تسلیم کرنا شروع کر دیا نظار کے طرف داروں میں حسن بن سبا بھی شامل تھا نظار کے حامیوں کا کہنا تھا کہ ایک دفعہ امامت نظار کو منتقل ہو گئی تو پھر کبھی ردائے امامت اس کے کندوں سے نہیں اتر سکتی حسن بن سبا اسی گروہ کا پرجو شامی تھا اور اس کا بیان تھا کہ ایک دفعہ میرے اس تفسار پر خود مستنصر نے ایسے بتایا کہ اس کے بعد نظار اس کا جانشین ہوگا اب مصر میں ایک نیا تنازہ کھڑا ہوا باطنی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے اور پھر مصر کے باطنی حکمران المستنصر کا جو امیر ارجیوش تھا نام جس کا بردر جمالی تھا وہ ابو القاسم کا زبردست حامی تھا جب اس کو معلوم ہوا کہ حسن بن سبا لوگوں کو درپردہ نظار کی امامت کی دعوت دے رہا ہے تو اس نے اس کو دمیات نام کے قیلے میں قید کر دیا اتفاق سے اس کے قید اور اسیری کے ایام میں قیلے کا ایک برج گئے پڑا لوگوں نے اسے حسن کی قرامت پر محمول کیا امیر جیوش بدہ جمالی نے یہ چچا سنا تو اس نے حسن کو مصر سے خارج البلد کرنے کی ٹھانی اور اسے زبردستی ایک کافلے کے ساتھ ارز شام کی طرف ایک بحری جہاز میں روانہ کر دیا اسے اتفاق کہا جائے یا حسن بن صفحہ کی خوش قسمتی کہ صفحہ کے دوران جہاز کو ایک خوفناک بحری طوفان نے آن دیا اور وہ طوفانی لہروں میں بری طرح کے تھپیڑے کھانے لگے اہل جہاز کو اپنی زندگی سے مایوسی ہو گئی اور وہ بدھواس ہو گئے ان یاس انگیز لمحات میں حسن نے آگے بڑھ کر لوگوں کا حوصلہ بندھائیا اور ان سے کہا کہ گھبراؤ نہیں مجھے امام نظار نے بشارت دی ہے کہ جہاز ہرگز نہیں ڈوبے گا اور کسی مصافر کا بال بھی بے کنا ہوگا در حقیقت حسن نہایت زیرک اور دور اندیش شخص تھا اس نے جب طوفان میں جہاز کو ڈامرڈول ہوتے دیکھا تو اس نے سوچا اگر جہاز ڈوب گیا تو میری تقسیب کرنے والا کوئی نہ رہے گا سب مر جائیں گے اور اگر جہاز ڈوبنے سے بچ گیا تو لوگ میری ولایت میری کرامت کے قائل ہو جائیں گے حسن حسن اتفاق سے کچھ ریبا طوفان تھم گیا اور جہاز حسب معمول آفیت سے چلنے لگا اب تو حسن کا بول بالا ہو گیا لوگ اس کے ہاتھ پاؤں چھومنے لگے اور اس کو ولی قرار دے دیا چند دن بعد جہاز ساحل شام پر لگا اور حسن جہاز سے اتر کر مختلف تیار میں باطنی مذہب کی دعوت دیتا ہوا اسفہان پہنچا اس کی گئر موجودگی میں اس کے اور باطنیوں کے ایک گروہ کے امام نظار نے امیر الجیوش بدر جمالی کی سختیوں سے تنگ آ کر کاہرہ سے سکندریہ کی طرف حجرت کر لی وہاں کے لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اپنا امام اور حکمران تسلیم کر لیا اسی دوران باطنیوں کے حکمران المستنصر کے انتقال کے بعد لوگوں نے عبدالقاسم کو مصر کا حاکم مقرر کر لیا ایسا ہوتے ہی عبدالقاسم کے رزیر شاہین نے نظار پر لشکر کشی کی اور فتحیاب ہو کر اس کو گفتہ کر لیا اور وہاں سے کاہرہ بھیج دیا گیا جہاں اسے قتل کر دیا گیا نظار کے قتل کے بعد اس فکر کو زیادہ قوت حاصل ہوئی کیونکہ نظار کے بعد اس فکر کا سربراہ حسن بن سبا جیسے طاقت و شخص کی حمایت حاصل ہو گئی تھی اسفہان میں قیام کے دوران حسن بن سبا نے خفیہ طور پر اپنے دائی صوبہ رباد کے کوہستانوں اور دوسرے علاقوں کی طرف لوگوں کو باطنی مذہب کی طرف راغب کرنے کے لیے روانہ کرنا شروع کر دیئے اس دوران عالم اسلام میں ایک اور بڑا حدثہ اٹھ کھڑا ہوا سمرکند کے حاکم شاہ بودین نے اس سے پہلے جو بغاوت کھڑی کی تھی اسے سلطان ملک شاہ سلجوکی نے فروع کر دیا اور شہاب الدین کے معافی مانگنے پر اسے سمرکند کی ولایت پر بحال رکھا انہی دنوں جب سلطان ملک شاہ اور اس کے بڑے بڑے سالہ نشہ پور سے باہر تھے شہاب الدین والی سمرکند پر پھر شیطان نے اپنا غلبہ کر لیا اور اس نے سلطان کے خلاف بغاوت کھڑی کرنے کا عظم کر لیا یہ سوچتے ہی اس نے سرکشی پر کمر باندھی ایک بڑے لشکر کے ساتھ وہ سمرکند سے نکلا مختلف مقامات پر قبضے کرتے ہوئے وہ سرخص شہر کی طرف پڑھا اور شہر کے قریب ایک قلعے کا اس نے محاصرہ کر لیا سلطان ملک شاہ سلجوکی کی طرف سے اس قلعے کا حاکم مسود بن امیر تھا اس میں اتنی قوتنا تھی کہ شہاب الدین کے جرار لشکر کا مقابلہ کر سکتا لہٰذا اس نے تیز افتار کاسدوں کے ذریعے شہاب الدین کے حملے اور اپنی نازک حالت کی اطلاع نیشہ پور بھیجتی نیشہ پور میں نہ تو اس وقت کوئی اتنا بڑا لشکر تھا جسے استعمال کرتے ہوئے مسود بن امیر کو کمک بھیجی جا سکتی اور نہ سلطان کے صاحب اثر عمرہ میں سے کوئی وہاں موجود تھا لے دے کے صرف ایک حصے کے ساتھ برسک موجود تھا اور وہ اس لشکر کے ساتھ جو نیشہ پور میں تھا صرف نیشہ پور ہی کی حفاظت کر سکتا تھا امیر مسود والی قلعہ کی خوشقسمتی کے گو نظام الملک توسی نیشہ پور سے نکل کر سلطان کی طرف چلا گیا تھا لیکن نیشہ پور میں اس وقت اس کا ایک مساہب اور ساتھی ابل فتح توسی وہاں موجود تھا وہ ایک دانہ اور صاحب تدبیر شخص تھا اس نے ایک خط قلعہ کے حاکم مسود کے نام نظام الملک توسی کی طرف سے اس مضبون کا لکھا کہ اپنا حوصلہ بلند رکھو اور مقابلے پر ڈٹے رہو میں سلطان کی ہمرکابی میں انقریب ایک زبردست لشکر کے ساتھ تمہاری مدد کو پہنچ رہا ہوں ابل فتح نے یہ خط ایک سانڈنی سوار کو دیا اور اسے ہدایت کی کہ تم یہ خط لے کر شہاب الدین کے لشکر کے قریب سے اس طرح گزرنا کہ وہ تم پر مخبر ہونے کا شک کریں اور جب تم گفتار کر لیے جاؤ اور تم سے پوچھ گچھ کریں تو یہ خط ان کو دے دینا اور کہنا سلطان ایک لشکر لے کر مسعود کی مدد کے لیے چل پڑا ہے اس سانڈنی سوار نے ایسا ہی کام کیا جو کچھ اس کو سمجھایا گیا تھا اس کے مطابق اس نے نہایت امدگی سے اپنے کام کو سر انجام دیا شہاب الدین کے لشکر کے پاس وہ پکڑا گیا مخبر سمجھا گیا جو خط اس کو دیا گیا تھا وہ اس نے پیش کر دیا چونکہ ابل فتح کا خط نظام الملک توسی کی تحریر سے حد درجہ مشابہ تھا لہٰذا حاکم سمرکن شہاب الدین دھوکہ کھا گیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ سلطان ملک شاہ سرجو کی ایک بہت بڑا لشکر لے کرتیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے سلطان کی آمد کی وجہ سے شہاب الدین اور اس کے ساتھیوں پر کچھ ایسی پریشانی اور سراسیمگی کا عالم تاری ہوا کہ شہاب الدین نے فوراً اپنے لشکر کو وہاں سے کوچ کا حکم دیا علامہ ابن خلدون کا بیان ہے کہ شہاب الدین کی فوج کو بھاگتے وقت اپنے خیمے سامان حتیٰ کی چولوں پر چڑی ہوئی ہانڈیا اتانے کا بھی ہوش نہ رہا اور قلعہ کے نواح سے وہ بھاگ کھڑے ہوئے ان کے جانے کے بعد اہل قلعہ نے قلعہ سے نکل کر ان کی ساری چیزوں پر قبضہ کر لیا سرخص شہر کے نواح سے بھاگ کر حاکم سمرکن شہاب الدین نے ونچ کے مضبوط شہر اور قلعہ میں پناہ لے لی اور وہ وہاں محسور ہو کے بیٹھ گیا دوسری جانبے ان تکلیف تھے حالات کی خبر سلطان کو بھی ہو گئی لہذا سلطان نے بڑی برکرفتائی سے ونچ کا روح کیا آتے ہی اس نے شہر کا محاصرہ کر لیا سلطان کی ہم رکابی میں ارسلان، قیم الدولہ بدران جیسے محترم سالار تھے برسک کو نیشہ پور کی حفاظت کے لیے وہیں چھوڑا گیا تھا جس روز سلطان ونچ کے نواح میں پہنچا وہاں اس نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا اور شام کو سلطان نے اپنے سارے سالاروں کے علاوہ اپنے مشیروں اور دیگر سرکردہ لوگوں کو اپنے خیمے میں طلب کر لیا جب سب لوگ سلطان کے خیمے میں جمع ہو گئے تب سلطان نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا رفیقان امن اس شہاب الدین نے سمرکن کے والی کی حیثیت سے ہمارے خلاف بار بار بغاوت کھڑی کر کے ایک طرح سے ہماری پیٹ میں خنجر کھوپنے کی کوشش کی ہے اس کی ایسی حرکتیں بار بار برداشت نہیں کی جا سکتی اب تم لوگ دیکھتے ہو کہ شاب الدین اپنے لشکر کے ساتھ ونج میں محشور ہو کر رہ گیا ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ ہم شہر کا محاصرہ کر لیں گے اندر سے وہ دفاع کرے گا محاصرہ ٹول پکر جائے گا اور ہم اس طوالت سے گھبرا کر واپس نیشہ پور چلے جائیں گے لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا میں جانتا ہوں ایک لمبہ سفر کرتے ہوئے لشکری تھکے ہوئے ہیں لیکن میں ان کی تھکاوت پر اس مہم کو ترجیح کرتا ہوں جو اس وقت ہمیں درپیش ہے میں آج رات ہی ونج پر حملے کی ابتدار کرنا چاہتا ہوں تم میں سے کسی کو اعتراض ہو تو بولے کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا سب نے سلطان کی اس تجویز سے اتفاق کیا پھر سلطان نے نظام الملک توسی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا خواجہ بزرگ رات کو جب میں ارسلان کے مدولہ اور بدران قلعے پر حملہ آور ہونے کے لئے اپنے کام کی ابتداء کریں تو ہماری گرموجودگی میں پڑھاؤ کی حفاظت آپ کے ذمہ ہوگی میرا بیٹا احمد بھی آپ کے ساتھ ہوگا لشکہ کا ایک حصہ آپ کی کمانداری میں ہوگا مجھے امید ہے کہ آپ احمد کی رہنمائی کرتے ہوئے یہ کام احسن طریقے سے سر انجام دیں گے میں اس مہم پر زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چاہتا اور اس مہم کو سرکر کے فورا نشاہ پور لوٹ جانا چاہتا ہوں سلطان ملک شاہ سلجوکی کے اس تجویز سے نظام الملک توسی کے علاوہ سارے سالاروں اور دیگر امائدین سلطنت نے جو اس وقت سلطان کے خیمے میں موجود تھے اتفاق کیا اس کے بعد وہ مجلس ختم ہوئی نظام الملک توسی سلطان کے بیٹے احمد کے ساتھ پڑاؤ کی حفاظت کی انتظامات کرنے لگا جبکہ سلطان اپنے سالاروں کے ساتھ لشکر سے باہر نکلا اور خیمد دولہ ارسلان اور بدران کو اس نے حکم دیا کہ شہر پر حملہ آور ہونے کے لئے اپنے لشکر کو خیمہ گاہ سے باہر نکالیں یہ حکم ملتے ہی آن کی آن میں لشکریوں تک یہ خبر پہنچ گئی کہ تھوڑی دیر تک شہر پر حملے کی ابتدا کی جائے گی لہذا لشکر کا ایک حصہ اس جگہ آ جمع ہوا جہاں سلطان ارسلان کے مدولہ بدران کھڑے تھے سلطان ملک شاہ سلجو کی کچھ دیر تک خاموش رہا پھر اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے تہائی دکھ اور غمزدہ سی آواز میں کہہ رہا تھا رفیقان دیرینا اکثر و پیشتر شیرازہ انسانیت میں شامل بدی اور برائی کے دائی کم اکل انسانوں کو خاک و خون ہمیں لپٹی حوث کاری میں مبتلا کر دیتے ہیں یہی حالت اس شہاب الدین کی ہے اس نے ابھی تک بغاوت کے بیابانوں اور سرکشی کے دشت فسوں میں ہجر کے ذائقوں اور تلخی کی اصل کرواہٹوں کے نتائج کو نہیں دیکھا کاش اس کا پندارہ اس کا دنیا میں اسے محلت دیتا کہ وہ دلوں کو مسترب کرتی علم خیزیوں کے ان نوحوں سے اپنا دامن بچاتا میرے عزیزوں ایسے لوگ زندگی کی کسی بھی میراج پر پہنچ جائیں ذہنی افق کی انتہا کو چھولیں ہفت افلا کی رفتوں پر پہنچ جائیں اپنے برے عامال کی وجہ سے ان کے اندر حضیمت کی کمزوری اور حمد کی پستگی ضرور نمدار ہوتی ہے اور بیوفائی بددیانتی کے نتائج منتقی اثرات ایک نہ ایک روز انہیں گھن کی طرح کھا جاتے ہیں افعال شنیہ کی وجہ سے انہیں سے ایسے لوگ شجاعت اور خصائص انسانیت سے محروم ہو جاتے ہیں انصاف اور رحم اور اتحاد عمل کی شہ نشین سے اتر کر شہاب الدین جیسے لوگ نسلی اور گروہی اسبیت اور ستم بالائے ستم پر اتر آتے ہیں حصول اقتدار کی خاطر ایسے لوگ دینی اور نسلی جگچہتی کا بندہ ہوا شیرازہ تا تا کنے میں بھی ہچکچاہت محسوس نہیں کرتے ایسے لوگ اپنے خبست باطن کی وجہ سے مشیعت الہی سے دور رہ کر کبھی بھی اور کسی بھی موقع پر درویش شفت مجاہد نہیں بن سکتے یہی حال سمرکن کے باغی شہاب الدین کا بھی ہے اور اسے اس کی اس بار بار بغاوت اور سرکشی کی سجا ہم نے ہر صورت دینی ہے لمحہ بھر کے لئے سلطان خاموش رہا اس کے بعد اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا جس قدر لشکر ہمارے سامنے کھڑا ہے اس کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے لشکر کا ایک حصہ پڑاؤں میں چھوڑ دیا گیا ہے جو نظام الملک توسی اور میرے بیٹے احمد کی سرکردگی میں پڑاؤں کی حفاظت کرے گا باقی لشکر کو میں چاہتا ہوں کہ وہ دو برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے ایک حصہ میرے پاس رہے میں اپنے ساتھ قیم و طولہ کو رکھوں گا ارسلان میرے بیٹے ایک حصہ تمہارے پاس ہوگا بدران تمہاری مدد کیلئے تمہارے ساتھ ہوگا اب ان دو حصوں میں سے ایک کو رسوں کی سیڑی کے ذریعے فصیل پر چڑھ کر فصیل محافظوں کو زیر کرنے کر کے اس شہر پناہ کا دروازہ کھولنا ہے دوسرا حصہ شہر سے باہر دروازہ کھولنے کا انتظار کرے گا دروازہ کھولتے ہی شہر میں داخل ہوگا اور جو بھی مسلح جوان سامنے آئے گا اس کا خاتمہ کرتا چلا جائے گا ارسلان میں یہ فصیل تم پر اور بدران پر چھوڑتا ہوں اگر تم لوگ فصیل کے سامنے دروازے پر کھڑے ہونا پسند کرتے ہو تو میں اور قیم الدولہ رسیوں کی سیڑیوں کے ذریعے فصیل پر چڑھیں گے اور ہر صورت میں فصیل کے محافظوں کو زیر کر کے دروازہ کھولیں گے اس لیے کہ سلطان ملک شاہ صلو کی اپنی بات مکمل نہ کر سکا اس لیے کہ اس کی بات کارٹے ہوئے ارسلان بول پڑا سلطان محترم جس آخری فیصلے پر عمل کیا جائے گا میرا دل چاہتا ہے کہ وہ کچھ اس طرح ہو کہ میں اور بدران دونوں سیڈیوں کی رسیوں کے ذریعے فصیل پر چڑھیں گے اور آپ اور محترم قیم الدولہ سامنے پرنے والے شہر پناہ کے دروازے پر اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ مستعد رہیں مجھے امید ہے کہ میں اور بدران بہت جلد شہر پناہ کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس کے بعد شاہ بوتین کے سامنے ہم سے معافی مانگنے اور ہمارے سامنے کھٹنے ٹیکنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ رہے گا سلطان ملک شاہ صلیوکی نے مسکراتے ہوئے ارسلان کی اس تجویز سے اتفاق کیا پھر بڑی شفقت بڑی محبت میں ارسلان کو مخاطب کرتے ہوئے سلطان کہہ رہا تھا ارسلان میں تمہاری تجویز سے اتفاق کرتا ہوں لشکر کے دو حصے ہم نے یہاں کیے ہیں انہیں مستعد اور چوکر سکھا جائے گا شہر پر شبخون اور حملے کی ابتداء آدھی رات کے بعد کی جائے گی فصیل کی جس سمت میں ہم کھڑے ہیں اپنے کام کو ہم اسی سمت سے شروع کریں گے سامنے والے دروازے کے دائیں جانب جو دو برج ہیں ان کو اپنا حدف بنایا جائے گا لشکر کا وہ حصہ جو میرے اور مدولہ کی سرکردگی میں کام کرے گا وہ رات کے وقت ان دونوں برجوں پر مصلا دھار بارش کی طرح تیر اندازی کرے گا تیر اندازی کرتے ہوئے یہ احتیاط برتی جائے گی کہ تیر صرف برجوں پر لگیں دونوں برجوں کے درمیان اور شہر پناہ کے دروازے کے درمیان جو حصے ہیں ان کی طرف کوئی تیر نہیں جائے گا اسی تیر اندازی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم اور بدران اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حرکت میں آئیں گے اور برجوں کے درمیان جہاں تیر اندازی نہ ہوگی وہاں سے سیڑھیوں کے درمیان وہاں سے سیڑھیوں کے ذریعے شہر پناہ پر چڑھنے کی کوشش کرو گے میں جانتا ہوں ایک بار تم اور بدران شہر پناہ پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے تو دشمن تمہاری راہ روکنے میں کامیاب نہ ہوگا ساتھ ہی مجھے یہ بھی امید ہے کہ ونش شہر میں پہلے سے جو لشکر ہے وہ کسی بھی صورت شاب الدین کا ساتھ نہیں دے گا توان کرہن اس سے ڈرتے ہوئے خوفزدہ ہوتے ہوئے وہ جنگ میں ضرور حصہ لیں گے لیکن وہ جس طرح دشمن کے خلاف جنگ کرنے کے عادی ہیں اسی طرح اپنی کارکزاری کا اظہار نہیں کریں گے اور ان کا یہ رد عمل بھی ہمارے لئے سود بند ہوگا اب لشکر کے ساتھ جہاں ہم ہیں یہی مستعد رہا جائے گا آرام نہیں کیا جائے گا اس لئے کہ کسی صورت نیند ہم پر غالب ہو گئی تو ہمارے حملہ آور ہونے کی وہ قوت نہ رہے گی سارے سالاروں نے سلطان ملک شاہ سرجوکی کی اس تجویز سے اتفاق کیا پھر لشکر کے دونوں حصے وہیں رکھ کر رات کے گزرنے کا انتظار کرنے لگے سرما کی وہ رات اداسیاں بھرے پجھڑ کی پتیاں اڑاتی رت کی طرح بھاگتی چلی جا رہی تھی فضاؤں میں امٹتا سناٹا دلوں میں خوف کی کسک کھڑی کر رہا تھا ہواوں سے برہم درختوں کے پتوں کا بے پایا روش چاروں سمت اس طرح پھیلنے لگا جس طرح قبرستانوں کے نوحے گھروں پر نزول کرتے ہیں ٹھٹرتی کامتی ونچ شہر کی میلی فصیل اور پرانے بڑے اداس بجھ کالی رات زینت کا سامان بنے ہوئے تھے رات جب آدھی گزر گئی تب ان دستوں جنہوں نے شہر پر حملہ آور ہونا تھا وہ سماعتوں سے آزاد دیمک اور مکوڑوں کی سرسراہت اور اداسی کی خنک راتوں میں کسی بے نام خواہشوں کی سرگوشیوں کی طرح زمین پر لیٹتے ہوئے رنگتے ہوئے آگے بڑھنے لگے فصیل کے قریب جا کر اجانک وہ دستے جن کا تعلق سلطان ملک شاہ سرجوکی کے حصے سے تھا زمین پر لیٹے ہی لیٹے اور اپنے سروں پر اپنی ڈھالیں رکھے ان دونوں برجوں پر تیر اندازی کرنے لگے جس کی نشاندہ ہی سلطان نے کی تھی یہ تیر اندازی اتنی تیز اور ہولناک تھی کہ ان برجوں میں بیٹھے محافظوں نے جوابی تیر اندازی نہیں کی بلکہ اپنی جانے بچانے کے لیے وہ دبگ گئے یہ صورتحال ارسلان اور بدران کے لیے بڑی حوصلہ افضا تھی ایک دم وہ اپنے حصے کے لشکر کی ساتھ فصیل کے قریب آ گئے آنن فانن رسوں کی سیڑیاں پھینک دی گئیں اور ارسلان اور بدران کی سرکردگی میں لشکر کا وہ حصہ بڑی تیزی سے شہر کی فصیل پر چڑھ رہا تھا سلطان کے حصے کے وہ دستے جنہوں نے برجوں پر تیر اندازی کی تھی انہوں نے جب دیکھا کہ ارسلان اور بدران دونوں اپنے لشکر کے بڑے حصے کے ساتھ فصیل پر چڑھ گئے ہیں تب وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئے اور سلطان کے لشکر کے حصے میں جامل ہوئے شہر کے وہ لشکری جو شاب الدین کے تحت کام کر رہے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ حملہ آور فصیل پر چڑھ گئے ہیں تو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے حملہ آوروں کو روکنے کی ناکام کوشش کی ایسا لگتا تھا جیسے وہ حملہ آوروں کو روکنے میں بے دلی کا اظہار کر رہے ہو پھر وہ ایک دم پیچھے پسپا ہوتے ہوئے فصیل سے نیچے اتر گئے اس صورتحال سے ارسلان اور بدران دونوں نے فائدہ اٹھایا جو تھوڑے بہت لشکری ان کے مقابلے میں آئے تھے ان میں سے کچھ کو کاٹتے ہوئے کچھ کو پیچھے ہٹاتے ہوئے شہر پناہ سے نیچے اتر گئے اور شہر کا دروازہ انہوں نے کھول دیا دروازہ کھولتے ہی سلطان اور قیمت دولہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو گئے شہر میں داخل ہونے کے بعد سلطان نے جسر سے پہلا کام کیا وہ یہ کہ شہر کے چاروں دروازوں پر اپنے دستے بھیجوا دئیے تاکہ کوئی بھی شہر سے نکل کر بھاگنے نہ پائیں شہر کے اندر شاب الدین کی سرکردگی میں جو لشکر تھا اسے جب خبر ہوئی کہ سلطان بزاتے خود ونج میں پہنچ چکا ہے تو اس نے کوئی مضاہمت نہ کی وہ جانتے تھے کہ سلطان ان سب کو کاٹ کے رکھ دے گا جو اس کے مدد مقابل آئیں گے شہر کے چاروں دروازوں پر چونکہ اس شہر میں داخل ہوتے ہی سلطان نے مسلح دستے پھیلا دئیے لہٰذا شہر سے کسی کو بھاگنے کا موقع ہی نہ ملا رات جب ختم ہوئی اور سورج تلو ہوا تب شہر مکمل طور پر فتح ہو چکا تھا باغی شاب الدین کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے سلطان کے سامنے پیش کیا گیا سلطان ملک شاہ سرجوکی تھوڑی دیر تک بڑے غور سے شاب الدین کی طرف دیکھتا رہا پھر کسی قدر غصے اور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اس نے شہاب الدین کو مخاطب کیا شہاب الدین تم نے کیا سمجھ کر اپنی ملت کے جوانوں کو خون میں تتر بتر کیا مسلم قوم کی آنکھوں میں آسوں کی بندے ترازو کی کیوں تو انہیں پدی کا سراب بن کر اپنوں کے لئے خون کی کبائیں کھولیں وہ کیا عوامل تھے جن کے تحت تو غم و اندوں کے بوجھ ترے اور گناہ بار تلخی افکار کے نیچے دب کر مسلم قوم کے حرف مقصود کو لہو لہو کر گیا کیوں تو انہیں مسلم قوم کی تمناوں کے نگر کو بے داق سہر کو اداسی کی دہکتی نہر اور سرزبز و شاداب حسین مناظر کو سرد تپتی ریت کا شکار کیا کیا تیرے پاس محبت کا کہت ہو گیا تھا یا تیرے ہاں بار آور نفرتیں بڑھ گئی تھی کہ تو سبر و زبز کی دوری چھوڑ کر کشا کشاہ ہر سو حوص میں ڈوب گیا سلطان ملک شاہ سرجوکی کی اس گفتگو کے سامنے شہاب الدین دن کے تپتے راستے گھر اندھیری رات کی طرح چپ اور خاموش کھڑا تھا اس کی گردن اس کی غمزدہ اس غمزدہ کی طرح چھکی ہوئی تھی جو شاید فکر کی گرہیں کھولنے میں کھو گیا ہو سلطان تھوڑی دیر تک اسے گھوٹا رہا پھر دوبارہ اسے مخاطب کیا شہاب الدین کیا تُو رکس و درما میں ڈوب گیا تھا جو ہماری طرز حکمرانی کو فراموش کر کے ہمارے خلاف بغاوت کھڑی کر بیٹھا اور تُو نے ایک نہیں ایک سے زائد باریسہ کیا اب تُو دیکھ تیرے دامن میں دور و قریب کی کوئی خوشگوار آہٹ نہیں کوئی آواز صدا نہیں جو تیرے لیے خیر کی خبر لائے تُو جانتا تھا کہ ہم نافرمانی کو شیطنیت سے بڑھ کر بتر بغاوت کو آتشی بگولوں سے زیادہ ہلناک اور سرکشی کو پر آشوب نقوش سے بھی زیادہ بڑا خیال کرتے ہیں پھر بھی تُو نے اپنی ملت کے لیے بے یقینی کی فضاء اپنی مسلم قوم کے لیے زرد روتوں کا ماحول اور دشت دہشت پرستی کی روت بننے کی کوشش کی شہاب الدین تجھے سمرکند کا والی مقرر کرنے سے پہلے ہم نے تجھے کچھ اصول بتایا تھے تُو ان اصولوں کو فراموش کر گیا دیکھ حکمرانی کرتے وقت کچھ سماجی پابندیوں کو اپنے پاؤں کی زنجیر بھی بنانا پڑتا ہے لیکن تُو نے ایسا نہیں کیا اب جو تُو میرے سامنے ویران اور شجر دشت کی طرح چپ اور نامسائد سفر اور شدائد ستھا کے ہارے مسافر کی طرح کھڑا ہے تو تیری یہ کیفیت اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ تُو مجرم ہے دیکھ پہلے تُو نے جو بغاوت کی میں نے اپنے سالاروں کے کہنے پر نرمدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تُجھے معاف کر دیا لیکن میں تیری بار بار کی بغاوت سے اب تنگا اور نالا آ چکا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ تُو حرس و حوث کا بندہ ہے سلطان نے پھر تھوڑی دیر تک اپنے سالاروں اور سرکردہ لوگوں سے مشورہ کیا اس کے بعد کچھ فیصلہ ہوا اور سلطان نے شہاب الدین کو اپنے بیٹے احمد کے حوالے کر دیا جسے شہاب الدین کی آنکھوں میں نیل کی سلائیاں پھروا دیں اور پھر زندان میں دال دیا یوں اس سرکشی اور بغاوت کا خاتمہ ہوا شہاب الدین کے بعد سلطان نے ایک شخص احمد خان بن خضر خان کو سمرکند کا حاکم مقرر کیا